ہاں تو بھائی لوگ آؤ شروع کرتے ہیں بھائی ایک ہیپی زرنی کو ایک دو موت کے سفر ملے جانے والی آئی ایکسپیڈینس تو بھائی سات تاریخ کو ہم دو جنے نکلے ہیماشل کی سیر کرنے کسول ڈسٹرک میں یہاں بھائی کسول جائیں گے خوب مستی مجھا کریں گے بھائی مطلب آج کل ہر ہی انگسٹر جاتا ہے بھائی موج مستی کرنے کے لیے لیکن بھائی جو یہ کہانی ہے بھائی بہت ہی بھائی ہم لوگوں کے لیے بھائی پرس ٹائم لائف ایکسپیڈینس آئی ہے تو سام کو بھائی ہم لوگوں کی زرنی سٹارٹ ہوتی ہے کسول جانے کے لیے اور بھائی میں تو خیر ہر جگہ کی ویڈیو لیتا ہی تھا اور میں کافی سمیہ سے ویڈیو نہیں بنا رہا تھا جس بکوز کام کی وجہ سے یہاں مطلب جو میرا دوسرا کوئی کام ہے اس ویڈیو نہیں ڈال پا رہا تھا نہیں کہیں گھومنے جا پا رہا تھا کافی وقت بعد بھائی میں نے ہمارچل کا پلان بنایا ایک دوست کے ساتھ اس نے ایک آگے چلنے کے لیے میں ٹھیک ہے بھائی چلو کسول چلتے ہیں میں ایک بار گیا ہوا ہوں کوئی بات نہیں پھر کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا مونسون کے ٹائم میں پہاڑوں پہ جانے کا بلکل نہیں ہے تو بھائی رسک بلکل نہ لے پہاڑوں پہ جانے کا کیونکہ آگے کے جو منظر آنے والے ہیں بھائی ابھی تو آپ لوگ دیکھنے میں پہاڑ ایک دم اچھا لگ رہا ہوا کہ ہاں بھائی بادل آئے ہوئے ہیں کیا آپ موسم میں گئے تھے بھائی کیا اچھا view آ رہا ہے لیکن بھائی جو ہم نے منظر دے کا بہت ہی خطرنات تھا ہم لوگ صبح کسول پس سٹینڈ پہنچ گئے تھے وہاں سے ہم لوگ اپنے ہوتل چوز کرنے کے لیے نکلے کہ ہاں بھائی کون سا ہوتل لینا ہے میں لازٹ ٹائم رکا تھا گو سٹوپ پہ میں پھر سے بھائی جا رہا تھا بھائی ریور سائیڈ ہوتل لینا ہے تو میں چلو بھائی ریور سائیڈ ہوتل لے لو میرے منہ کرنے کے باوزود ہم بھائی ریور سائیڈ گئے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے دا للیت کچن جہاں پہ ہم لوگ رکے تھے کافی اچھی پروپٹی تھی ریٹ بھی زیادہ نہیں تھی ریز نیول ریٹس تھے اور بھائی بار کیفے ہر ایک چیز تھا اسی کے اندر آپ کو مطلب باہر جانے کی کوئی جوت نہیں پڑتی کھانے پینے کے لیے یا بیئر کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے یا جو بھی بندہ وہ سٹف لینا چاہتا ہو کچھ بھی مطلب ایسے یہ سب پرموزر نہیں کرنا چاہے لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کیونکہ یہ سب ویسے بھی صحت کے لیے ہانی کارک ہے تو بھائی ہم لوگوں نے سام کمس چلا اٹھ کیا کسول گھوما آٹھ تاریخ ہم پہنچ چکے تھے صبح کسول تو بس میں بھائی یہی نظارے سوٹ کر رہا تھا اس کے بعد بھائی ہلکی ہلکی جو کی ہے بارش شروع ہو گئی کسول میں اور بھائی اگلے دن جب میں نے اٹھ کے دیکھا کسول کا سین کسول سے آخ کے ساتھ ساتھ گانڈ بھی فٹ گئے بھائی ماہ کسول ایسی حالت ہو رہی تھی یہ دیکھو پورا مطلب پانی اگدم نچے آ گیا تھا جب میں نے بالکنی سے دیکھا تو بھائی جو پاروتی ریور تھی وہ اپنے اوفان پرتی اور میرے کو نہیں پتا تھا بھائی آپ مطلب ایک سٹیمنگ تھا وہ بھی نسٹ ہو گیا یہاں سے موٹر چلتا تھا وہ بھی نسٹ ہو گیا آفی تیج بہتور بھائی یہ دیکھو جہاں ہم لوگوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا تھا وہ تو نجر ہی نہیں آرہا پورا ڈوبا ہوا پانی میں اور ہم لوگ نے سوچا بھائی نکل جائے لیکن ایسا کچھ ہو نہیں پائے تو ہم چلے گئے بھائی دوسری بلڈنگ میں جیسے تیسے جہاں پر بھائی فرسٹ فلور تک پورا پانی آ گیا تھا پچھے بادل فٹ گیا تھا بادل تو فٹا فٹا ساتھ ہی بھائی ہم وہاں پہ کم سے کم بیس پچیس بندے بھائی اٹھ کے ویتے کسول میں ہیماجل پردیس یہ ابھی کی کہانی ہے نو تاریخ بھائی ہم سب کے سب خس گئے وہاں بیس پچیس بندے اور آگے کا منظر دیکھو بھائی صاحب کتنا تیج بہا ہوتا یہ تو میں نے بھائی مطلب جب سب کچھ ہو گیا تھا اس کے بعد ویڈیو ریکارڈ کیا تھا ورنہ یہ دیکھو دیوار ویوار بھائی ساری ٹوٹی ہوئی ہے اور قسم جتنے بھی بیس پچیس بندے تھے وہاں قسم سب کی بھائی پھٹی پڑی تھی بھائی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کوئی کسی کو گالی کوئی کسی کو گالی مطلب بھائی صاحب سب کے سب اتنے پینک ہوئے پڑے تھے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اور جب جب ہم جس بلڈنگ پر ہیلپ کے لئے بولتے تھے وہ بندے پچھے دیکھتے وہ بھائی سب کی گانڈ اور پھڑی جاتی کہ بھائی اب کیا پچھے سے آنے والا مردنے تو نہیں والے یہ وہ تو بھائی لیکن ریسکیو ٹیم صاحب تک آ گئی تھی ہمیں بچانے کے لئے زپ لائن سے ہم نے کروس کیا تھا اس کے بعد بھائی مصیبتیں کم نہیں ہوئی ہماری ایک تو موت کا سامنا ہم لوگ کر چکے تھے اس کے بعد بھائی نہ پیسہ تھا نہ کپڑے تھے نہ بیک تھا کچھ بھی نہیں تھا تو جیسے تیسے بھائی جو کیس بچا ہوا تھا دوست کے پاس اور میرے پاس ہم دونوں نے ملا کہ بھائی جیسے تیسے ٹیکسی کری تھوڑی آگے گئے وہاں سے آگے بھائی روڈ پورا ٹوڑ گیا تھا یہ دیکھو لینڈ سلائڈ ہوا پڑا ہے کافی بیکار روڈ ہو چکا تھا بھائی کسول سے مطلب بندہ کوئی گاڑے سے نیچے جائی نہیں سکتا تھا جو سکوٹی جاری ہے یہ بھی زیادہ زیادہ آگے پانچ کلومیٹر ہی جا پاتی اس سے آگے نہیں جا پاتی پھر ہم جیسے تیسے بھائی گیٹ تک پہنچے پھر یہ دیکھو گیٹ مطلب کسول کا جو گیٹ ہے اس پر پولیس والے نے بیری گیٹ کر رکھا ہے کہ نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا پھر ہم پولیس والے اس ٹائم پہ نہیں تھے پولیس والے بھی کہتے ہیں بھائی اپنے رسک پہ جاؤ بھائی روڈ ووڈ سارے ٹوٹ گئے ہیں بلکل یہی منظر ہوا پڑا تھا آگے دیکھو بھائی اور آگے آپ کو کلیر نجر آئے گا کیسے روڈ ٹوٹا ہوا تھا بھائی پورا نسٹ ہو گیا تو کیونکہ منی کرن کے آس پاس ہی کئی بادل پھٹا تھا جس ویسے منی کرن بھائی پورا نسٹ ہو گیا ہم نے منی کرن والوں سے بھی بات کری تو بھائی وہ کہہ رہا تھا بھائی کافی مشکل سے ہم لوگ جان بچا کے آئے اپنے کسول کی طرف ہی جیسے ہم لوگ اپنے گھر کیوں اور نکل جائے جائے تر ورکرز بیہار کے تھے یا پنجاب کے تھے کیونکہ پاس پڑتا ہے بھائی ہم لوگ جیسے تیسے گئے پھر بھائی جنگل کے راستے سے لوکل پیپلز ہم لوگ کو راستہ بتا رہے تھے کہ آگے دو کلومیٹر روڈ پوری ٹوٹی ہوئی آپ لوگ کروس نہیں کر سکتے کیونکہ روڈی پوری گایا بھائی نجری نیاری کی وہاں روڈ بھی تھی بندے کو جہاں سے راستہ مل رہا بھائی بندہ وہی سے اوپر چڑھ جا رہا پہاڑ پہ کہ جیسے تیسے بس بھائی یہ راستہ پار ہو جائے تو ہم لوگوں نے بھائی کافی کیچڑ بھرا راستہ تھا یا اگر ہلکا سا ہی پہنس لیپ ہوتا تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی نیچے جرور جاتا بلکل اتنا بیکار راستہ ہوا پڑا تھا تو سب بھائی ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے تھے لیکن ہمات بھائی کہتے ہیں نا کہیں پہ بھی جاؤ گے تو ایک دو بندے بورے ملتے ہی ملتے ہیں بس وہی بات تھی جہاں کوئی ہلپ کرنے کو بھی تیار تھا ہمیں کھانا پانی ہرے چیز پروائیڈ کر رہا تھا وہی دوسری اور ٹیکسی والا ہو گیا چاہے ہوتل والا ہو گیا وہ دس روپے کے چیز پچاس روپے ہے پچاس روپے کے چیز دو سو روپے ہے مطلب ایسے کر کے دے رہا تھا مطلب مضبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا اور کچھ نہیں اور بھائی پرساسن کی طرف سے کوئی ہیلپ نہیں آئی ہم لوگوں نے اتنا کال کیا اتنا سب کچھ کیا کچھ بھی نہیں ہوا پرساسن کی طرف سے سب نے لوکل اگر لوکل سمجھت نہیں کرتے کسول میں تو بھائی سب کے سب بیس بچی چھتنے ہم لوگ فسے بیتے سب کے سابس بیلڈنگ کے ساتھ ہی نکل لیتے سبہ ہم لوگ دیکھنے بھی گئے بھائی اتنا خطرناک مطلب فلڈ میں ہم لوگ فسے بیتے تھا پھر بھائی بلکل سجیسٹ نہیں کروں گا کہ ریور سائٹ آپ مونسون کے ٹائم میں لو مونسون کے ٹائم میں جاؤ ہی مات بھائی بھائی ایسے کافی سیف پلیس ہے بھائی پھر بھی مچ جاؤ پھر ہم لوگوں نے ٹیکنگ کر کے بھائی آگے آئے ٹیکنگ کرنے کے بعد ہم نے ٹیکنگ لی جس نے بھائی پانسو پانسو پر ہیڈ لے کے ہمیں بھنتر پر چھوڑ دیا یک اور بندہ ملی گیا تھا سیرنگ کے لیے پھر بھنتر سے بھائی بندے کہتے بس چل رہی ہے یہ چل رہا ہے کچھ نہیں چل رہا تھا بھائی سب چوتیاں بنا لیتے کہ ہاں بھائی چلے جاؤ اپنے پیسے کمانے کے چکر ایک ٹیمپو والا کیا بھی اس پچیس بندوں نے مل کے اس ٹیمپو سے بھائی بس یہ اوپر کا ایک نظارہ نظر آ رہا تھا اس ٹیمپو سے ہم لوگ بھائی پہنچے منڈ میں بس مل جائے گا یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا بھائی منڈ میں بھائی بس کیا کچھ کترہ ہی نجر نہیں آرہا منڈ میں پھر منڈ سے بھائی کچھ لوکل پرسن چڑے ہمارے ساتھ انہوں نے کا سندر نگر چلے جاؤ اب آپ اگلا سن سندر نگر کا دیکھیں گے کہ سندر نگر میں آپ کو بس مل جائے گی بھائی سندر نگر میں بس مل تو گئی لیکن ہم لوگوں نے لی نہیں اچارٹی سکیتی تو ہم نے وہاں سے ٹیکسی لی جو کہ ہمیں تھاؤزن روپیز بڑا پر ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے بھائی چنڈگر گئے چنڈگر سے بس لے کے تھی ہے بھائی کافی مطلب بھائی موت کا مطلب منظر دیکھتے بھائی ہم لوگ اتنا سندر نہ آتا تو بھائی مونسون کے موسم میں نہ ہی جائے تو بہتر